نمسکرہ دوستو ہندی نیو جی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یوروپ سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جو بہت گھاتک خبر ہے دراصل بات یہ ہے کہ آج فرانس کے راسپتی ایمینویل میکرو نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ ناٹو سینک یوکرین میں یود لڑنے کے لیے اتار سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ سلوکیا کے پردان منتری میں نے بھی سیم بیان دیا ہے دراصل خبر کیا ہے پورا بستار سے بتاتے ہیں آئیے دوستو پہلے آپ کو بتا دے کہ ناٹو کے سینک ہیں کیا دراصل دوستو امریکہ کے دوارا امریکہ لیڈ جو کچھ دیسوں کو اکھٹا کیا گیا اور اس نے ایک یہ چیز کرنی چاہیے کہ کچھ کنٹریز کو اکھٹا کرو اور ان سے یہ کہو کہ ہم سب ایک دوسری کے سرکشہ کے لیے کٹیود ہیں تاکہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ ہو تو سارے دیس مل کر ایک ساتھ اس کے بیرودی پر حملہ کر دیں گے یہ نہیں سدس سے دیشوں کو ناٹو بولا جاتا ہے تو فرانس ناٹو کنٹریز میں آتا ہے ناٹو جو کنٹریز ہیں اس کا فرانس بھی سدس ہے سلوکیا بھی سدس ہے جرمنی بھی سدس ہے ایسے بہت سے سدس ہیں بسکلی یہ جو سدس ہیں ناٹو کے یہ روز سے جو لڑائی ہے امریکہ کی اسی کے لیے بنایا گیا تھا تو یہ سارے کنٹری اس میں سامل ہیں اب دوستو بات یہ ہے فرانس ایک بہت ہی بڑا کنٹری ہے بہت ہی پاور فل کنٹری ہے ناٹو کا سدس بھی ہے اور یوان کا یہ پرماننٹ میمبر ہے یوان کے جو فائیب میمبر ہیں ان میں سے ایک فرانس ہے اس نے اگر یہ بات بولی ہے کہ ہم ناٹو کے سینک یوکرین میں اتار دیں گے لڑائی کرنے کے لیے رسیا کہہ گئے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے پیچھے جرور کچھ نہ کچھ ہوگا حالانکہ ناٹو کے جو جنرل سیکریٹری ہے انہوں نے اس بات کے لیے اس کا ابھی کھنڈن کر دیا ہے کہ ایسا ناٹو کا بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کو اتار دیں یوکرین میں لڑائی لڑنے کے لیے لیکن دوستو بات یہ ہے حالانکہ یہ اتنی بڑی خبار ہے یہ سمجھ لیے کہ جو جرمنی کے چانسلر ہیں چانسلر کا مطلب ایسا آپ سمجھ لیے کہ جو جرمنی کے پردھانونتری ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بولا کہ ایمینویل میکرو جو فرانس کے راشپتیں کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں جو اس طرح کی انہوں نے بات بول دی ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑی خبار ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ اگر اس میں تھوڑی سے بھی سچائی ہوئی تو یہ مان کے چلیے کہ دنیا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے دنیا کو ختم ہونا تہہ ہے یہ مان لیے کیونکہ روس بلکل بھی ساندھ بیٹھنے والا نہیں ہے کیونکہ روس کی طرف سے بھی اس کی پرتکریہ آگئی ہے روس نے بھی ساف ساف سندس دے دیا ہے بتا دیا ہے کہ اگر ایک بھی سینک اگر ناٹو کا دگ گیا ہے یوکرین میں تو یہ صرف یوکرین میں حملے اور تیج نہیں کریں گے ان ناٹو دیس پر حملے سٹارٹ کر دیں گے آپ اس کا مطلب سمجھ لیے کہ بس یود کی طرف دنیا بڑھ جائے گی مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی خبر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سن لیا نکل گئی ایسا نہیں دنیا نے ابھی دو بس یود دیکھے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوا ہے یہ بھی سبھی کو پتا ہے کیا دسٹرکشن ہوئی ہیں کیا چیزیں ہوئی ہیں کتنی جان گئی ہیں اور کہیں سے بھی اس کا کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں اگر ہم کچھ بھی ایسی چیز اگر دیکھتے ہیں تو یہ دیسرے بس یود کی طرف چلے جائیں گے کہیں نہ کئی ناٹو کو اپنی میٹنگ بلانی چاہیے اور اس طرح کی بیان باجی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی کیونکہ روس بھی کوئی کمجور دیس نہیں ہے بہت ٹکنالوجی ہے ڈیفنس ایکیپمنٹ بہت ہے اس کے پاس روس کے پاس اتنے پروانو خدھیار ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اس پورے سنسار کو وہ تین بار ختم کر سکتا ہے پورا اتنے اس کے پاس پروانو خدھیار ہیں ایک پروانو سمپنے دیش کے ساتھ ایسے بیان باجی کرنا کہاں تک اچھی دے اور فرانس ایک جمعہ دار دیش ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ بھارت کا بہت اچھا دوست ہے فرانس اور روس بھی بھارت کا بہت اچھا دوست ہے تو اس طرح کی چیزوں سے بٹنا چاہیے اور کئی نہ کئی بھارت کو بھی اپیل کر دی چاہیے کہ کسی بھی طرح کی اس طرح کی بیان باجی سے بٹنا چاہیے تاکہ کسی بھی دوسرے دیش کو آپ ایگریسیو مت کریے کیونکہ روس ایگریشر ہے وہ کسی بھی چیز پر بہت زیادہ ایگریشن دکھاتا ہے روس نے یہ جو یوکرین کے ساتھ جو یود ہو رہا ہے یہ بھی کئی نہ کئی پتین جو وہاں کے راستپتی ہیں ان کی ایگریشن کی وجہ سے ہی چل رہا ہے باقی اس کے پیچھے اور بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کی یود کی لیکن مین تو ایگریشن ہے تو کسی کو بھی ایگریشیو جو بندہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے اس طرح کی بیان بیجی نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر اس سے کچھ بھی اور ڈیولپمنٹ آتی ہے تو میں آپ کے لئے ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا تینکیو دوستو آپ کو انفارمیشن اچھی لے گئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں